آپ پہ بہت حملے ہوئے ہیں رانے تک لیکن آپ دیکھئے نہیں لیکن ایک ہی مجھے خوشی ہے ہر سنگنس میں ہم نائیدو صاحب کا سمطن کرتے تھے اور ہم اُو تبدیل سے بیان دیتی تھے ہم نائیدو صاحب کے ساتھ ہیں کیونکہ نائیدو صاحب نے بہت کام کیا ایسا کام کیا ہے آپ کو بچت ہے یہ ہندوستان جندہ رہتے اتحاس نہیں لکھتا ہے مرنے کے بعد اتحاس لکھتا ہے ہاں نائیدو کا اتحاس جتنا لکھنے لائق ہے ہاں دیش میں سائدہ ہی کسی نیتا کا ہو جن پرسکیوں میں اور آج ہمیں بولایا ہے ہم جانتے تھے کہ نائیدو صاحب کا کارکم ہے تو ہمیں بلائیں گے ضرور تو آپ نے مجھے بلائیا اس گلے میں دھنے بات دیتا ہوں لیکن ایک بات کہتا ہوں نائیدو صاحب جو بھی آپ کارکم کریں گے سمالوازی پارٹی بہت مجھوط پارٹی ہو گئی ہے آندھا پردیس سے لے کر کے بنگال تک پوری پارٹی آپ کا ساتھ دے گی سمالوازی پارٹی پوری طرح آپ کے ساتھ دے گی کوئی کارکم ہو اور آج آپ نے مجھے بلا کر کے جو سممان دیا ہے اس سممان کو میں بھولوں گا نہیں آج دیس کے حالت میں آپ جانتے ہو مہنگائی اور بہستہ چار دونوں دونوں نے ہماری عام جانتہ کو اور بسیسیہ کسانوں کو بہت نقصار کیا ہے اس لئے آج ہم لوگ کسانوں کی لڑائی گریبوں کی لڑائی اور جو برگان نوجوان پرہے کے لوگ ہیں ان کی لڑائیاں سمالوازی پارٹی لڑ رہی ہیں اور چند بابو نائزو صاحب بھی لڑ رہے ہیں اس لئے آپ سمید یہ کہ اپیر ہیں آندھا پردیس کے بھی ہیں اور کہیں کہ بھی ہوں چند بابو نائزو کو کمجور مت ہونے دینا ہمیں چند بابو نائزو کا کمجور ہوا تو دیش کی ذانیت میں بہت نقصان ہوگا ہم تو ہر بگت نائزو صاحب کے ساتھ ہیں ہت طرح سے ہیں آج میری طبیعت بہت خراب ہے لیکن جب نائزو صاحب کہا مجھے سندیش میرا کے آنا ہے اپنے خود بھی کہوں تو ہمیں سارا کام چھوڑ کر کے لوگ سوا چھوڑ کر کے آپ کے بیچ آئیں آپ لوگوں سے ایک ہی اپیر ہماری ہے کہ چند بابو نائزو کا ساتھ دینا ہر طرح سے ساتھ دینا کہ بور تو دیں گے آتے درستی سے بھی بہت آکی رہنیت ہو گئی ہے تو آتے درستی سے بھی آپ دھنج اتا کر کے نائزو صاحب کو دیجئے جسے پارٹی مجموطی کے ساتھ چلا ہے مجھے بسپاس ہے کہ آندھا پردیش کے سب لوگ مل کر کے نائزو صاحب کا ساتھ دیں گے اور ہم ایک ہی باہدہ کریں گے لمبا بھاظر نہیں ہم نائزو صاحب کے ہاتھ ساتھ ہیں اور آج بھی ہماری بہت تبیت خراب ہے دیٹر نے منہ کیا میں نے کہا نائزو صاحب کے ہاں جانگے ہماری تبیت ٹھیک ہو جائیں گے اس لئے آج نائزو صاحب بہت بادھائی ہے آپ کا ساغت ہے آپ نے دلی میں کارکم کیا یہ بہت اچھا کارکم ہوا اور ایسا یہ کارکم ہے کہ دیکھنے نہ پورے ہندوستان میں چھپے گا پورے ہندوستان میں چھپے گا تو آپ لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں آندھا پردیش کے لوگ آندھے لوگ بھی نائیڈو معمولی نیتہ نہیں ہے دیش کے یہ دھا رکھنا سنگرہ سنے انیائی کے خلاف نیائی کے ساتھ کسانوں کے ساتھ گریبوں کے ساتھ بیرگاروں کے ساتھ دلتوں کے ساتھ اتنس کے ساتھ سب بھرگوں کا ساتھ دے رہے جائیں دیشہ یہ معمولی بات نہیں ہے ہمارے ان کی ملاقات اب یہ تھوڑا لمبا ہوگا سمائے لیکن میں اس اکار کا میں بدایا مجھے آپ نے نائیڈو صاحب میں کبھی بھول نہیں سکتا ہوں آپ کے ساتھ پہلے تھے اسی طرح ساتھ رہیں گے اب جادہ اور رہیں گے لیکن نائیڈو سنگرہ کرنا ہے دیش کے سامنے وہ سنگرہ سے آپ ہی کرنے گا ہم کریں گے اور بھی ساتھی ہیں جو میں آپ کے بیچ آیا ہوں تو میں نے اپنے کئی ساتھوں کے اوٹلوں کے لوگوں سے بات کی کہ نائیڈو صاحب نے اچھا کام کر دیا ہے دلے میں کارکم رکھ دیا ہے اب ہم لوگوں کو ان کے کارکم کا سواگت کرنا چاہیے اور نائیڈو صاحب جو اسٹیپ لیں گے جو قدم اٹھائیں گے ہم اوٹھا ساتھ دے گے اور پھر یہ زنی بائدہ ہم کرتے ہیں لمبا مہاتر نہیں آپ بھاکستانی ہیں آندھا کے لوگ جو نائیڈو صاحب جیسا نیتا آپ کو ملا ہے لگاتار کتنے برسوں سے جیت رہے ہیں لگاتار کتنے جنوں سے مکھ بنتی ہیں آج تک ہندوستان میں اتنا لگاتار کوئی نہیں رہا جیتا نائیڈو صاحب ہیں تو نائیڈو صاحب کو جو جیسا نے سممان دیا ہے وہ سممان ہم بھی اسے ترکا دے رہے ہیں دیتے رہیں گے اور انہی سبتوں کے ساتھ ہمارا ہمارا سبھاونا ہے کہ نائیڈو صاحب سست رہیں اور رانیت میں سپر رہیں اور دیش کے ایک نیتت تدہیں اور اب نائیڈو صاحب میں کہنا چاہتا ہوں پہلے بھی کہا تھا آپ ہندوستان کے شبوں میں جائیے اور سب سے پہلے اتنا لیت میں آئیے اتنا لیت سب کچھ ہے اتنا لیت ہی دیش کی رہنیت کو بزلتا ہے بناتا ہے اس لئے آج میری اپیل ہے کہ آپ اپنا سمجھ نکال کر کے مجھے درزن پہلے بتا دینا آپ کا ہم بہاں سواگت کریں گے اتنا لیتے ہیں میں آنا اور آج یہاں پایدہ کر کے جا رہے ہیں نائیڈو صاحب حد سواب کے ساتھ ہیں بہت بہت دھنو بہت 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 دھنیوازد سری مولایم سنگھ یادو جی فرور بیش کی بہت دینا دس آگا شروع